اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملہد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے پیارے دوستوں میں ہوں ہاری سلطان ایک پاکستانی ملہد میرے عزیز ہموطنوں پڑوسیوں سب کو میری نیک شب کامنا ہے بشارت بشارت ہان جی بشارت جی بڑے عرصے سے پوشش کر رہا تھا آپ ہاتھ نہیں لگ رہے تھے چلیں آج لگ گیا ہوں آپ کے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ میں نے یہ پوچھنا تھا ایک آرگومنٹ ہے فائن ٹیوننگ آرگومنٹ پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جو یونیورس ہے اس میں کچھ کانسٹنٹس ہے اور ان کانسٹنٹس کی کچھ ویلیوز ہیں اور وہ ویلیوز اگر آگے پیچھے ہو جائیں تھوڑی سی بھی تو ہائیڈروجن نہیں بنے گی پھر ایلیمنٹس نہیں بنیں گے پھر ایلیمنٹس نہیں بنیں گے تو کمپاؤنڈ نہیں بنیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یونیورس میں اور وہ بہت ہی فائن ہے 10 to the power minus پتہ نہیں کتنی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تو یہ سارا جو آرگومنٹ ہے آپ انتھروپک پرنسپل سے familiar ہے نہیں جی نہیں تو انتھروپک پرنسپل میں یہ ہے اس میں سٹرونگ بھی اور ویک بھی ہے تو انتھروپک پرنسپل بھی ہے لیکن میں اس کی آپ کو ایک فیلوسفی سمجھا جاتا ہوں انتھروپک پرنسپل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورس کی کنڈیشنز ایسی تھی جس نے eventually life کو رائز دیا اگر وہ ویسے نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے تو ہم ڈسکاسی نہ کر دی ہمیں نہیں پتا اس وقت کہ کتنی dead universes out there ہیں ان میں سے اگر کوئی coincidence اگر ایک number infinite ہے multiverse کا جو concept ہے کہ infinite number of universes out there تو اگر infinite number of universes out there تو everything becomes infinite آپ کی اور میری photocopy ہیں infinite number photocopy ہیں آپ نے سنا کہ Elvis is alive کہتے ہیں کئی لوگ Elvis is alive اس میں multiverse کے concept میں کہتے ہیں کہ in other universe maybe Hitler کبھی جنگ نہیں ہارا تو ادھر دنیا اور ہوگی تو اس میں اور اس کو سمجھ دینے کے لیے تھوڑے چھوٹے system پہ لے آتے ہیں کہ ارث میں باقی کتنے planets ہمارے آس پاس ہیں کسی کسی میں life کی کوئی کوئی دور دور تک نام ونشان نہیں تو ان میں ارث کیوں صرف زمین پر ہی کیوں باقی اتنے خربوں سے سیارے ہیں ہمیں نہیں پتا ان میں سے کتنے زندگی ہے لیکن life اتنی common نہیں ہے جتنے planets ہمیشہ زیادہ planets ہوں گے life کم ہوگی اس کے اوپر Drake equation بھی دی گئی تھی ایک scientist Drake اس نے equation بنائی تھی اس نے پورا explain کیا تھا اس کے اندر کافی factors اس نے ڈال لی تھے تو اس میں ہماری ہماری universe کے اندر بھی کچھ thousands of life ہوں گی ہماری galaxy کے اندر out of کتنے hundred billion stars ہیں تو اس کے planets کتنے ہوں گے even more thousands of billions تو ہماری life پہ اگر ہمارا چاند نہ بنتا اگر planet تھیا early earth کے ساتھ collide نہ کرتا اور اس کے نتیجے میں moon نہ بنتا اور ایک بڑا moon نہ بنتا تو ہمیں seasons نہ ملتے اور ہمارا 24 hour day cycle اگر 24 hour کی بجائے اگر 60 days ہوتا تو ہماری life اور طرح ہوتی ہو شاید ہوتی نہ اگر moon نہ ہوتا تو شاید complicated life نہ ہوتی planet earth پہ بہت سارے ہمارا جو strong earth core ہے اگر وہ نہ ہوتا mars core dead ہو چکا اس لئے mars atmosphere بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی magnetic core نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کی magnetic field نہیں ہے تو جو cosmic rays جو solar rays آتے ہیں وہ آپ کا atmosphere جو اس کو اڑا دیتے ہیں تو اس لئے mars بڑا ہلکا بڑا thin ہے تو یہ ساری چیز ہیں باقی planets میں نہیں ہے earth میں ہے کیوں یہاں سے وہ illusion ملتا ہے کہ اس کو شاید کسی نے سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ایک چیز اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے تو ان میں سے ایک نہ ایک نہیں تو ٹھیک ہو نہیں ہو نا اور چونکہ اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کیا خاص بات ہے ہمیں life مل گئی باقی وینس کو life نہیں ملی مرکری ملی مار جب جب سیٹرن پہ ہوئی نہیں سکتی یا ان کے مونز پہ نہیں ہے ہم ہی کیوں تو یہ ہی وہ ریمارکبل کوئنس ہے جس کی ویسے ہوتا ہے اب آجاتے ہیں آپ کے یونیورس کے جو کونسٹینٹس ہیں تو یونیورس میں بھی اور اس کے اوپر بھی ایک ملٹیپل آرگومنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا چیز کہ میں نے جو سنا ہے جو سالیڈ آرگومنٹ سنا ہے اس کے اگنس ملٹیورس ہی سنا اور کوئی نہیں سنا اور ملٹیورس میں بھی بہت سے سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو تھیری نہیں مانتے کیونکہ یہ فالسفائبل نہیں ہو سکتی تو تھیری ہونے کے لئے اسے فالسفائبل بھی ہونا چاہیے تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ملٹیورس کو سائنٹسٹ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں جس میں کئی اور کائنات ہیں لیکن خدا کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے خدا کا مسئلہ تو پھر بھی ہمیں خدا کو بھی explain کرنا پڑے گا ملٹیورس تو ہم کہہ رہے کہ ہو سکتا ہو ہو سکتا نہ ہو لیکن فائن ٹیونی کا ایک اور آرگومنٹ جو بہت سارے لوگ miss کر جاتے ہیں جو لارنس کر اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ یہ فائن ٹیونی کا بھی جو آرگومنٹ ہے یہ ہمیں یہ بھی شاید زیادہ اتنا صالیڈ جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں جو کونسٹنٹ جو نو کے دس کونسٹنٹ ہوتے تو اس کے نتیجے میں لائیو کیسے ہوتے ٹھیک آ اٹومک سکچر جس طرح اٹومک سکچر ہم سمجھتے ہیں ویسا نہ بنتا لیکن کیا کچھ اور بن جاتا تب کیا ہوتا یہ لارنس کروس میں نہیں کہہ رہا یہ لارنس کروس ایک فیزیس سسٹ ہے بہت بڑا اس نے کتار لکھی یونیورس فرم نتھنگ اس کے اندر اس نے explain کیا ہے ہمیں کیا پتا کہ کس قسم کی یونیورس نے آنا تھا یہ اس طرح کی یونیورس نے نہیں آنا تھا لیکن کسی اور طرح کی یونیورس ہوتی جو ویق نیوکلی فورس یہ نہ ہوتی کچھ اور ہوتی تو اس کے اوپر بھی یہ اتنا کوئی done and dusted argument نہیں ہے لیکن ایز سیڈ تھی فیوریبل کچھ کنڈیشن ایسی تھی اب کروڑوں سیارے ہیں ان کے اندر سے ایک سیارہ ایسا نکل آیا جس کے اندر life کو evolve کرنے کا موقع ملا باقیوں کو نہیں ملا تو یہ یہ چیز بنائی گئی ہے دوسرا ایک آپ سے پرسنل سوال پوچھنا تھا کہ یہ ایک پیٹریشیا بسلہ یہ کہ یہ سکولرلی بکس جو ہوتی ہیں چھے سا 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 زبوں کی ہوتی ہیں یہ عام زبان میں لکھ کی جاتی ہیں میں اسی لئے ریچر ڈاکنز کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ عام زبان میں لکھتا وہ سکولرلی پیش ڈیس کی نہیں ہوتی جن کو پڑھنے میں سمجھنے میں ویڈا ٹائم لگتا بہرحال آپ thank you very much اگر کوئی بات ہو تو کہہ دیجئے ایک اور question آپ سے پوچھنا تھا question ہی ایک remark دینا تھا کہ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی میٹ پہ ویگن پہ تو اس میں وہ بہت سے ہندوز بھی آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بتانا تھا اسلام میں بھی ہمارے میٹ جو ہے ان کو میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ تو ایولوشن کو بھی مانتے ہی ہیں تو اگر آپ ہیومن ایولوشن بھی دیکھیں گے تو انسان نے ہمیشہ میٹ ہی کھایا ہے یہ گرینز تو دس ہزار سال اسی سہی نیوٹریئنٹ بھی تقریبا سارے مل جاتے آپ میٹ کے اندر سارے ویٹمین اور سارے منرول بھی جبکہ اگر آپ میٹ نہیں کھائیں گے تو آپ ویٹمین بی ٹویل نہیں ملے گا اور بھی کافی چیزیں نہیں ملیں گے اس کے اور بھی سورسز مل سکتے ہیں ویگن ویگن سروائف کر رہے بڑے اچھے طریقے سے یہ ہماری عادت کا بھی حصہ ہے جیسے میں میٹ کھاتا ہوں لیکن جو میٹ لیتے بھی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے ہمارے جسم کے اندر ایک عجیب سی خواہی سی ہے میٹ جب تک بوٹی آنا آنا نوچی ہے مرہ نہیں آتا بہرحل تو نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس میں ہیومن ایولوشن میں بہت بڑا میٹ کا رول ہے اور انسان تو اومنی بہر ہے یعنی میٹ بکھاتا اور پلانٹ بیس ڈائیٹ بکھاتا بہرحل اوکے سر بہر شکریہ 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 موسیقی موسیقی